نئی صبح آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدی روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے آئیے کتاب میلے میں خود کو تلاش کریں کولم نگار ہے محمود شام اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ بولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org www.nئیصبح.org آج آپ سے یقیناً ملاقات ہوگی کتاب میلے میں جب کتابیں سٹالوں پر بیتاب ہوں گی ہمارے چاروں طرف کتابوں کے اشاق ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہماری علمی پیاس بجھانے کے لیے عالمی اردو کانفرنسیں ہوتی ہیں شہر شہر کتاب میلے سچتے ہیں اشرافیہ کی تمام کوششوں مافیہ کی تمام حدکنڈوں جاگیرداروں کے تمام جبر سرداروں کی تمام اجارہ داریوں کے باوجود ہمارا حرف تدبر ادراک دانچ سے رشتہ ان محفلوں کی بدولت ہی جڑا رہتا ہے متوسط طبقہ مزدور کسان طالب علم مائے بیٹیاں بہنیں کچھ دیر کو ان بندھنوں غلامیوں سے آزاد ہو کر اپنا وقت کافیوں ردیفوں کہانیوں اور دلیلوں کے ساتھ گزار لیتی ہیں ذہن ترو تازہ ہو جاتے ہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں چمک اٹھتی ہیں اردو کانفرنس کے دوران سیاہ ابایا میں ملبوس ایک بیٹی نمناک آنکھیں لیے ملتی ہے آپ محمود شام ہیں جی بیٹیاں پھول ہیں آپ کی نظم ہیں مجھے پوری یاد ہے لیکن اس رات بہت یاد آئی جب شادی کی پہلی رات ہی میرے خاونت نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا بلا وجہ بہت تشدد کیا میں روتی رہی سوچتی رہی کہ شاعر تو کہتا ہے بیٹیاں پھول ہیں دھر کو جنت سا بنا دیتی ہیں ماں کی آنکھوں کی چمک بنتی ہیں باپ کے دل کا سکون ہوتی ہیں میرے خاونت پر کوئی اثر نہیں ہوا اور بل آخر ایک بیٹی کو طلاق ہو گئی میری آنکھوں میں بھی آنسو امرڈ آئے بیگم ساتھ تھی وہ بھی اپنے آنسو پہنچنے لگی ایک یہ بیٹی ہی نہیں ان کانفرنسوں میں جتنے بیٹے بیٹیاں آتے ہیں وہ دراصل خود کو تلاش کرنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں ان کی تجسس اور ریاض کی وجہ سے ہی یہ میلے کامیاب رہتے ہیں پچتر برس میں جابر حاکموں ظالم افسروں صفاق آمیروں شقی القلب شوہروں گریڈ کی حوث میں مبتلا پروفیسروں سرکار کی خوشنودی حاصل کرنے والے دانشوروں اور تمغوں کی خواہش کے اسیر قلم کاروں نے ہماری شناخت گم کر دی ہے ہم بے چہرہ ہو گئے ہیں ہماری یاداشتیں گروی رکھ لی گئی ہیں ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہوئے بھی لا پتہ کر دیے گئے ہیں یہ کانفرنس سے یہ کتاب میلے ہوتے ہیں تو ایک بے نام خلش ہمیں اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم یہاں آنے والے نوول نگاروں شائروں نقادوں اور صحافیوں میں اپنے آپ کو تلاش کریں عمر بھر قلم اور کرتاز سے رشتہ برقرار رکھنے والی ہستیوں سے جب یہ آٹوگراف لے رہے ہوتے ہیں یا سیلفی کھینچ رہے ہوتے ہیں تو دراصل یہ اپنی تلاش کے مرحلے سے گزر رہے ہوتے ہیں کسی نے کشور ناہید کو برسوں پڑھا ہوتا ہے وہ کشور آپا میں اپنا آپ ڈھونٹی ہے کسی نے افتخار عارف کا مسلسل متعلیہ کیا ہے وہ قرض اتارتی رہی جو واجب بھی نہیں تھے وہ افتخار عارف میں اپنا پتہ ڈھوننے نکلتی ہے ظالم حکمرانوں نے نسلوں کی نسلیں گم کر دی ہیں کروڑوں پیدا ہو رہے ہیں مگر اپنے آپ کو نہیں پہچانتے حبیب جالب دس کروڑ انسانوں خود کو پہچانو کہتے کہتے چلے گئے مگر ہم اپنی شناخت نہ کر سکے اپنی اہمیت نہ جان سکے ہم نے جالب کے پسماندگان کو نہیں سنبھالا اب بیٹی طاہرہ جالب بھی اسی مشن پر نکلی ہے وہ اپنے عظیم باپ کی دھن میں لہجے میں ہمیں پکار رہی ہیں حکمرانوں کو للکار رہی ہیں بہت سے مزاہمتی طاہرہ جالب میں خود کو تلاش کرتے ہیں کسی کو اپنی گمشدہ ذات زہرہ نگاہ میں ملتی ہے کوئی امجد اسلام امجد کے ساتھ سلفی بنوا کر گیان پاتا ہے کوئی نروان کی تلاش میں نور الحدہ شاہ کے چرنچھوٹا ہے کسی کو اپنا کھویا ہوا وجود حفیظ خان میں ملتا ہے تو کسی کو اپنی کرسیاں انور مقصود کے جملوں میں بکری ملتی ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو یہاں آ کر مزید گم ہو جاتے ہیں اور کسی کو اپنے تراشے ہوئے بدھ سے مل کر مایوسی ہو جاتی ہے پھر وہ سوشل میڈیا میں اس بدھ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے کسی بھی گمشدہ قوم کی باقاہ کے لیے ایسے سیمینار، کانفرنسیں اور کتاب ملے بہت سود مند ہوتے ہیں آفرین ہے ایسے اجتماعوں کا احتمام کرنے والوں پر سید احمد شاہ، اجاز فاروقی، شکیل خان، ہما میر اور ان کے رفقہ شہر کے بیچوں بیچ ایک گلابی حویلی میں یہ بیٹھ کے آراستہ کرتے ہیں آرٹس کانسل کا سارا چھوٹا بڑا سٹاف قوم کی خود تلاشی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے بہت سوں کو منزل مل جاتی ہے اور وہ اپنے پسندیدہ مصنفوں کو پڑھنے میں ایک سال گزارتے ہیں ادھر ایکسپو سینٹر میں عزیز خالد، اقبال صالح، مطین قادر، عویس جمیل مرزا اور دوسرے رفقہ اپنے ہموطنوں کی گمشدگی سے واپسی کے لیے لاکھوں کتابوں کا احتمام کرتے ہیں لوہ قلم سے جڑی قابل قدر ہستیوں کو دعوت دیتے ہیں لوگوں کے لیے مختلف ادوار، مختلف موضوعات، مختلف مسائل، مختلف زبانوں، مختلف ثقافتوں پر لکھے اوراک یکجہ کرتے ہیں سال بھر سے پیار سے تجسس کے مارے سوالات میں گھرے پاکستانی کشان کشان تینوں ہالوں میں اپنی ذات کے بکرے ہوئے ذرے ڈھونٹے ہیں آپ بھی دیکھیں گے جب آپ کسی بھی ہال میں کسی بھی سٹال کے سامنے کھڑے ہوں یہ ذمہ داری تو ہماری قیادت کے دعوت دار سیاستدانوں کی ہے، ریاست کے اداروں کی ہے ہم انہیں ووٹ بھی اس لیے دیتے ہیں اپنی آمدنی میں سے کچھ حصہ ریاست کو اس لیے دیتے ہیں کہ وہ ہمیں ایک قوم کی پہچان دیں ہماری کھوئی ہوئی شناختیں بحال کرنے میں مدد کریں لیکن یہ ہم بھیڑ بکریوں کو ہانکتے رکھتے ہیں اور ہمیں بے نام ہی رکھنا چاہتے ہیں اب تو یہ ہمیں بے لباس بھی کرنے لگ گئے ہیں ہم سے ہماری قومی زبان چھین کر انگریزی مسلط کرتے ہیں ہماری مادری زبانوں سے ہمیں دور کرتے ہیں ہم تو اپنے ساتھ زبان و بیان تہذیب و ثقافت سے مالا مال صدیان اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں اردو کی دو صدیان پنجابی، سرائیکی، سندھی، پلوچی، کشمیری، پشتو، ہندکو، براہوی، بلتی، پوٹوہاری کے ہزاروں سال یہ ہماری میراس ہے لیکن ہم پر مسلط حکمرانوں، اہلکاروں، سالاروں، صوبے داروں، مشیروں اور وزیروں کو تو اس لا زوال ورسے کا کوئی ادراک ہی نہیں ہے یہ تو اپنے بیانوں، فرمانوں سے ہمیں روزانہ، سرات مستقیم سے دور، جنگلوں اور ویرانوں میں دھکیل دیتے ہیں یہ تو غنیمت ہے کہ کچھ نیک دل پاکستانی، کراچی، لاہور، اسلام آباد ہی نہیں بلکہ دوسرے چھوٹے بڑے شہروں میں بھی عدب فیسٹیول، کتاب میلوں، مشاعروں اور کانفرنسوں کے علاؤ روشن کرتے ہیں کھوئے ہوئے پاکستانی خود کو ڈھونڈنے دور دراز مقامات سے ان محفلوں میں پہنچ جاتے ہیں آج آپ سے کراچی کے بین الاقوامی کتاب میلے میں ملاقات ہوگی شاید ہم اپنے آپ کو پا لیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے